یہ ہے جیک باباد کا وہ قدیم دربار جہاں شیر بھی آ کر حاضری دیا کرتے تھے اس مزار کے حوالے سے بہت سی کرامات بھی مشہور ہیں شیروں کو مزار پر آتے ہوئے جنہوں نے دیکھا وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں جانئے اس ویڈیو سے یہ کہا جاتا ہے کہ بزرگ کے پاس شیر آتا تھا اور بہت بڑی گجگوڑ کے ساتھ آتا تھا تو اس کی کیا کہانیاں جی یہ جیسا کہ تقریباً دو سو سال پہلے جیسے ہمارے دادا ایران کے شہر شیرہ سے یہاں حجرت کر کے آئے تو یہاں پر گھنا جنگل تھا تو آس پاس کے جو مکین تھے ان کے ہاں جو مال مویشی تھے تو کہا جاتا ہے کہ اس دوران جو ہے نا وہ شیر وہ یہاں آ کر دھانے بھی مارتے تھے تو جیسے ہی وہ دھارتے تھے شیر دھارتے تھے تو وہ مال مویشی جو ہے نا وہ اپنے جو ہے وہ کوشش یہی کرتے تھے کہ وہ گھر سے نکل کر بھاگ جائیں تو یہ جو چیز تھی ان مکینوں کے لئے بہت مشکل کا سما تھا تو یہ سارے مل کر جو آئے ادھر دادا سائن کی مزار پر انہوں نے آ کر حاضری تھی اور انہوں نے دعا رب العالمین کے درگاہ میں دعا کی کہ یہ چیز جو ہے وہ بند ہو جائے تو اسی یہ تسلسل اس دن سے جو ہے وہ بند ہو گیا تقریباً یہ جو سلسلہ تھا یہ کب کی بات ہے اور ان کو جب شیر آنا بند ہو گیا تو اس بات کو کتنا عرصہ گزر چکا ہے یہ دیکھیں یہ تقریباً دو سو سال پہلے کی بات ہے اور ہم جو میری پشتے وہ پندری پشتے تو راؤنڈ آباؤٹ جو ہے وہ ایسے سمجھیں کہ ہمارے سات آٹھ پشتوں تک یہ سلسلہ جاری رہا اس کے بعد جو ابھی جو موجود بڑے لوگ ہیں گاؤں کے ان کے دادا یعنی کہ تقریباً پچاس سار سال پہلے کی بات ہے کہ ان کے جو دادا تھے پردادا تھے انہوں نے یہ باتیں بتائیں کہ یہ آنا جو ہنے وہ رک گیا ہے ابھی کہا جاتا ہے بزرگ کے حوالے سے جب یہاں پہ یہ تشریف فرما ہوئے اور جب پردہ فراموش ہوئے تو ان کے جو مزار پہ جو گمبت بنایا جاتا تھا تو وہ خود بخود ٹوٹ جاتا تھا اس کی کیا حصی ہے یہ بھی ہم یہی چیز سنتے آتے ہیں اپنے آبا آجدہ سے کہ یہاں پر جب دادا سائن نے جو وفات فرمائی تو اس کے بعد جو تھا وہ چھت جالی جاتی تھی تو وہ چھت کو جو ہے نا وہ آ کر بنا دیتے تھے وہ دوسرے دن آتے تھے تو وہ چھت اڑ جاتی تھی تو پھر بعد میں آ کر جو ان کی اولاد میں سے ان کے جو مریدین تھے انہوں نے آ کر یہاں پر دعا کی کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پر ایک روزہ قائم کیا جائے تو اس کے بعد جو ہے نا یہ سلسلہ رک گیا پھر جیسے ہی انہوں نے گمبت بنایا تو وہ بالکل آج تک قائم ہے ان گمبت کو تقریباً کتنا عرصہ ہو گیا ہے بنے ہوئے یہ ابھی تو یہ ابھی ریسنٹلی بنا ہے اس کو راؤنڈ آباڈ ففٹی یئرز ہو گئے ہیں اس گمبت کو جو ہے موجود ہے ففٹی یئرز ففٹی یئرز سے پہلے جو تھی وہ جو بھی چھت ڈالتے تھے تو وہ ٹوٹ جاتی تھی تو ان کا جب یہ ایران سے ہجرت کر کے آئے تھے تو وہ کس وجہ سے آئے تھے اور ان کی کیا حصی ہے ایران سے یہاں تک آنے کی یہ دیکھیں نا یہ جو اس ٹیم کے جو کہ کربلا کے واقعات کے بعد جو سیدہ سادات کرام تھے ان کو جو ہے نا وہ جو حکمہ رہے تھے اس ٹیم کے تو انہوں نے جو چاہا تھا کہ ان کو جو ہے نا کسی بھی طرح سے اپنا وہ ظلم کا تسلسل برکرا رکھتے ہوئے ان کو جو ہے نا تکلیف میں پہنچائیں جائیں تو پھر ہمارا یہ یقین ہے عقیدہ ہے کہ جہاں کہیں بھی ساری دنیا میں جو بھی سیدہ کرام جو بھی نکلے ہیں وہ ہجرت کے نیت سے نکلیں اور جہاں بھی وہ پھیلے ہیں تو انہوں نے وہ دین اور محبت کا پیغام پہنچایا ہے ناظرین میرے ساتھ اس وقت اس گاؤں کے مقامی بابا جی موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ اس جو شیر کا جو قصہ ہے وہ کیا ہے اور اس کے جو کہانی ہے وہ کیا ہے وہ آئیے انہی سے ہی جانتے ہیں اور اس درگاہ کا بہت سارے کہانی آتے ہیں ایک چراغی نا ہوئے چراغی جیسا بھگول سیدہ سے وہ دور سے پھیر کر آتا تھا وہ چراغی کو ہم نے بھی دیکھا ہے تھا ناظرین ان کا کہنے کا مطلب ہے کہ ایک چھوٹی سی رات کو لائٹ وہ اڑتی اڑتی آتی تھی اور یہاں پہ جو درگاہ پہ وہ آکے بجھ جاتی تھی یہ جو واقعہ ہے وہ انہوں نے خود دیکھا ہے ایسے یہ جا 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 جی جو لائٹ جل کے آتی تھی دور سے وہ آپ نے خود دیکھا ہے جب شیر آتا تھا تو پھر وہ کسی کو پتا چلتا تھا شیر کے آنے کا یا وہ خاموشی سے آتا تھا لوگ دیکھتے ہوتے تو بتایا دیا نا کہ شیر آتا تھا ذرگاہ بھی مرساد اس وقت موجود ہیں یہاں کے مقامی ایک بابا جی جنہوں نے حضرت ملوک شاہ کی مزار پہ شیر کو آتے ہوئے باقاعدہ اپنی آنکھوں سے خود دیکھا اور یہ سارا واقعہ کیا ہے آئیے ان سے ہی جاتے ہیں سارا صرف شاہ کیا ہے موجود ہیں تو سارا واقعہ کیا ہے اس زیارت نے quنوں کو کھوس tangا یا جیسےraf کورن پک پران پران نا اپنے 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 رakuے کے لئے جسندometers قران پاک میں دیکھاوں نے اپنے دیں یو أنت coffر میکرات جیسےmaster پر آپ کو سارا بھی lại μαقرات جیسےcha داستک شکریہ ہمارےui آسknowارا پیران کیا کوئی کیا تلص نہیں کچھ ملتا ملتا پیران پیران تو پورا آس کچھ آنکری ملتا جی ناظرین یہ انکل بابا جی کا کہنا یہ تھا کہ جب یہ چھوٹے تھے تقریباً دس سے پندرہ سال ان کی عمر تھی تو یہ حضرت ملوک شاہ کی درگاہ پر جاتے تھے قرآن پاک پڑھنے کے لیے تو ایک روز یہ رات کو تنہائی میں وہاں پہ سو رہے تھے دن کو یہ سو رہے تھے تو ان کو جب آٹھ سنائی دی قدموں کی آٹھ جب سنائی دی تو انہوں نے جب خود دیکھا تو وہ شہر تھا تو یہ بقول ان کا کہنا ہے کہ وہ بچپنے میں وہ شہر کے قریب گئے اور انہوں نے شہر سے ہاتھ بھی ملایا تو یہاں کے مکینوں کا اور گاؤں والوں کا یہ عقید ہے اور یہ کہنا ہے کہ یہ شہر ایک جانور نہیں تھا برکہ ایک بھدرگ تھا ایک اللہ کا ولی تھا جو شہر کی شکل میں یہاں پہ جمعہ رات کو یہاں پہ تشریف فرما ہوتا تھا اور یہاں پہ درگاہ پہ حاضری پیش کر کے پھر یہ شہر واپس چلا جاتا تھا موسیقی